افسر تعلقات عامہ کے مقاصد، فرائز اور طریقے کار بڑے داروں میں جہاں تعلقات عامہ کے الگ شعبے اور نظامت قائم ہیں ان میں ایک وسیع عملہ کار گزار ہوتا ہے وہاں کچھ لوگ دفتروں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور کچھ کارکن اخبارات کے دفاتر اور دیگر پبلک مقامات پر فیلڈ میں کار گزار ہوتے ہیں دفتر میں بیٹھنے والے مطبوعہ، بسری اور سمعی مواد کی تیاری کا کام کرتے ہیں اعلامی، ہینڈ بل، بروشر، کتابچے وغیرہ تیار کرتے ہیں یا خبرناموں کی تیاری کا کام کرتے ہیں اور جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ رائے عامہ کے لئے ترجمانوں، ذرائع ابلاغ کے قلیدی افراد اعلیٰ سرکاری اور غیر سرکاری حکام ممتاز شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں تقریروں، مباحثوں، مجلسوں، مذاکروں، ثقافتی تقریبات، مظاہروں نمائشوں، نمائشوں وغیرہ کے انعقاد کا احتمام کرتے ہیں چھوٹے اداروں میں جہاں ایک ہی افسر تعلقات عامہ ہوتا ہے اسے دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر سب جگہ کام کرنا پڑتا ہے چونکہ تعلقات عامہ کے شعبے کا بنیادی کام ابلاغ ہے اور اس شعبے کے کارکن بھی خبری مواد کی تحریر رائے عامہ کی تشکیل اور اقبار اور رسائل کے اجراز جیسے کام کرتے ہیں اس لیے اس پیشے میں تربیت یافتہ صحافی عام خواندہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں اور بالعموم اس پیشے میں ذرائع ابلاغ میں کار گزار رہنے والے لوگ ہی کام کرتے نظر آتے ہیں پاکستان کی ان سب جامعات میں جہاں ابلاغ عامہ یا صحافت کا شعبہ موجود ہے وہاں ابلاغ عامہ کے نساب کے جز کے طور پر تعلقات عامہ کی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کا احتمام دی ہوتا ہے چنانچہ سرکاری محکموں میں تعلقات عامہ کے افسروں اور کارکنوں کی تقرری کے لیے ابلاغ عامہ کی ڈگری کی شرط اب عمومی طور پر ان اسامیوں کے اشتہارات میں نظر آنے لگی ہے نجی شعبے کے اداروں اور تنظیموں میں افسرانے تعلقات عامہ کی اسامیوں پر ترجیحی طور پر تجربکار صحافیوں ہی کا تقرر عمر میں آتا ہے تعلقات عامہ میں کیا کرنا ہوتا ہے کرنا یہ ہوتا ہے کہ محکموں اداروں یا تنظیموں کی طرف سے عوام کو یہ بتایا جائے کہ وہ انہیں اپنی کیا خدمات اشیاء اور مسنوات پیش کرتے ہیں ان خدمات اشیاء مسنوات کی نوعیت میعار اور افادیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف خدمات اشیاء اور مسنوات پیش کرنے والے ادارے اور تنظیموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جو خدمات اور مسنوات اور اشیاء عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں صارفین کا رد عمل کیا ہے اس طرح دو طرفہ ابلاغ سے مفاہمت کا وہ پل تعمیر ہوتا ہے جس سے اداروں کو اپنی خدمات اور مسنوات کو رائے عاما کی پسند کے سانچوں میں ڈھالنے کا مقنلتا ہے اور ان کی کارگزاری میں بہتری اور پیش رفت آتی ہے موسیقی موسیقی